محمد سید القولین وآتاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالی اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں اشارت فرما رہے ہیں بے شک نماز فرض کی گئی ہے مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں پر اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے اوپر جو پانچ نماز فرض کی ہے تو تمام نمازیں ان کے عوقات الگ الگ ہیں یعنی فجر کے وقت میں فرض نماز پڑھی جائے گی فجر کے وقت میں فجر کی نماز زہر کے وقت میں زہر کی نماز اثر کے وقت میں اثر کی نماز اسی طرح مغرب عشاء کے وقت میں وہی نماز پڑھی جائے گی جو اس کا وقت ہے اگر کسی نیت اس لئے نماز کے اندر نیت کرنا فرض ہے نماز کے شرائط میں سے یہ نیت کرنا نیت کرنا کیا ہے نماز کے شرائط میں سے اگر کسی نے زہر کے وقت میں اثر کی نیت کر کے نماز پڑی جائے گی فجر کے وقت میں فجر کی نماز زہر کے وقت میں زہر کی نماز اثر کے وقت میں اثر کی نماز اسی طرح مغرب عشاء کے وقت میں وہی نماز پڑی جائے گی جو اس کا وقت ہے اگر کسی نے نیت اس لئے نماز کے اندر نیت کرنا فرض ہے نماز کے شرائط میں سے نیت کرنا نیت کرنا کیا ہے نماز کے شرائط میں سے اگر کسی نے زہر کے وقت میں اثر کی نیت کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح اثر کے وقت میں زہر کی نیت سے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی فرض جو نماز فرض ہے زہر کی فرض نماز اثر کی فرض نماز اسی طرح کبھی ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ بادل چھایا ہوا رہتا ہے بارش کا امگان ہوتا ہے تو اثر کے وقت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گئے تو کسی نے اگر مغرب کی نیت کر کے اثر کے وقت میں نماز پڑی تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی اور اگر بھولے سے ایسا کیا مثال کے طور پر کوئی نماز کیلئے کھڑا ہوا تو اس نے نیت کر لی زہر کے وقت میں اثر کی یا اثر کے وقت میں زہر کی یا اثر کے وقت میں عشاء کی زبان سے بھی کہہ دیا وہ اور اس کے دل میں بھی ہے نیت میں بھی ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تو وہ نماز نفیل ہوگی اور اس نماز کو لوٹائے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے مقررہ وقت پر تو ہر نماز کا الگ الگ ایک وقت ہوتا ہے زہور کے وقت میں مثال کے طور پر یہ فرض نماز ہے ابھی جو بیان چل رہا ہے فرض نماز کا بیان چل رہا ہے جو وقت ہے اگر آپ کی نماز قضا ہے بہت ساری نماز قضا ہے یا کچھ نماز قضا ہے تو آپ کو اب وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اتنا خیال لکھیں کہ زوال کا وقت نہ ہو مقروح وقت نہ ہو زوال کا وقت اور مقروح وقت نہ ہو نماز کے اوقات ہو مثال کے طور پر زہور کے وقت میں نماز پڑھنے کیلئے آپ آ رہے ہیں یا زہور کے نماز پڑھ چکے مگر زہور کا وقت باقی ہے نماز تو الگ ہو گئی ہے نماز ادا کر لیا آپ نے مگر زہور کا کافی وقت باقی ہے اب یہ اثر کے وقت داخل ہوا تو اس زہور کے وقت کے اندر آپ قضا نماز اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی عشاء کی نماز قضا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز قضا ہے تو فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز قضا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی قضا نماز کے لئے صرف نماز کا وقت ہونا چاہیے اسی طرح عصر کی نماز دیکھئے عصر کی نماز کے بعد اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم درشاد ہے لا صلاة بعد العصر اسی طرح آیا لا صلاة بعد الفجر کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یعنی اگر میں فجر کی نماز پڑھ چکا ہوں اب جب تک فجر کا وقت باقی ہے تو میں کوئی نفی نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ سنت میں چھوٹ گئی تھی تو وہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتا سنت بھی کیونکہ آیا ہے کوئی نماز نہیں تو کوئی نماز کے مطلب سنت چھوٹی ہوئی تو سنت بھی نہیں پڑھ سکتے اور نفیل بھی نہیں پڑھ سکتے ہاں پڑھ سکتے کس وقت جب فجر کا وقت ختم ہو جائے اور مقروح وقت شروع ہو جائے مقروح وقت کے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ احتیاط کے طور پر عام طور سے لوگوں میں یہ پھیل چکا ہے کہ بیس منٹ کے بعد یہ احتیاط کے طور پر ہے بلکہ دس منٹ کے بعد بھی یہ وقت شروع ہو جائے فجر کے وقت ختم ہو گیا ہے فجر کے وقت ختم ہو گیا تو اس کے دس منٹ کے بعد اب نماز پڑھ سکتے ہیں بارہ منٹ کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں احتیاط کے طور پر پوری جگہ پھیل چکی یہ بات کہ بیس منٹ تو یہ احتیاط کے طور پر ہے اگر کوئی دس منٹ کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نہ روکا جائے نہ ٹوکا جائے نہ اس کو لانتن کیا جائے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے ہم تمہیں کہہ رہا تھا کہ اثر کی نماز میں پڑھ چکا ہوں اثر کی نماز پڑھ چکا ہوں اور ابھی وقت ہے تو ایسا نہ کروں کہ قضا نمازیں پڑھلوں بلکھیلے ابھی کوئی نماز نہ پڑھو اثر کی نماز کی بات ہے ہاں اثر کی نماز ابھی میں نے نہیں پڑھی ہے تو اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے میں سنت بھی پڑھ سکتا ہوں میں نفل بھی پڑھ سکتا ہوں قضا نماز بھی پڑھ سکتا ہوں قضا نماز کے بارے میں انشاءاللہ مستقل ایک باب آئی گی مستقل بیان کریں گے انشاءاللہ قضا نماز کے مطالب کہ قضا نماز کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے ہیں اور کیا شکل ہوتی ہے انشاءاللہ سلمہ انشاءاللہ یہ بات بھی سامنے آئی گی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو کافی غزر ہے بہت بیمار ہے کھڑے ہونے سے چکتر آتا ہے یا بیماری بڑھ جانے کے خوف ہے گر جانے گر جانے کا ڈر ہے تو وہ شخص اس کو شریعت میں معذور کہتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز فرض نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اتنے طاقت ہے کہ بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ قیام کھڑے ہو کے کر لے انہیں قیام کر لے قیام کر لے اور باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے اور اتنی بھی طاقت نہیں کہ تھوڑا سا کھڑے ہوں گے تو گردے کا ڈر ہے یا کھڑے نہیں ہو سکتے طاقت نہیں تو ایسے شخص کے لیے معذور ہے عزر ہے یہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں ہمارے یہ عام ہو گیا کہ مساجد میں کرسیاں لگے ہوئی ہیں اور آنے والے وہ بائی چلا کر آ رہے ہیں وہ پیڑل چل کر آ رہے ہیں وہ چھے تلہ آٹھ تلہ پانچ تلہ دو تلہ سے اتر کر آ رہے ہیں جی پانچ تلہ چڑھنا چھے تلہ چڑھنا چڑھنا اترنا تو اس کے لیے آسان ہے مگر چار رکعت نماز تین رکعت نماز دو رکعت نماز جس میں چندہ وقت لگتا ہے چند وقت لگتا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے چھے سات منٹ دس منٹ زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے کھڑے ہونے پڑھنے میں بھاری ہوتی ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنے میں بھاری ہوتی ہے تو ایسا شخص جان لے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو وہ قیام کھڑے ہو کے لیے ہاں کمر میں درد ہے کمر میں درد ہے تو وہ سخت کھڑا ہو سکتا ہے اگر کھڑے ہونے میں درد بڑھ جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر بڑھ لیں تو کوشش اس بات کی کریں کہ بیٹھنے کی حالت میں وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں بیٹھنے کی حالت میں زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں کرسی میں بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے مگر افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں کرسی میں نماز پڑھ رہے ہوں یا زمین پر نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ شخص کیا کریں گے وہ رکو سجدہ اشارے سے کریں گے رکو سجدہ اشارے سے کریں گے جھکیں گے بیٹھنے کے حالت میں رکو جب کر رہے ہیں تو جتنا رکو میں جھک رہے ہیں سجدہ کرنے کے وقت میں اس کے مقابل میں زیادہ جھکیں گے اور بیٹھ کر نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے جو شخص نفیل نماز پڑھ رہے ہیں سنت نماز پڑھ رہے تو سنت نماز نفیل نماز بیٹھ کر ہو سکتی ہے بیٹھ کر نماز آرام سے پڑھیں گے عام طور سے لوگ غلط فہمی میں ہیں بیٹھنے کے حالتے جب نماز پڑھتے ہیں تو رکو کسی کے صحیح نہیں ہوتا ہے رکو کسی کا صحیح نہیں ہوتا ہے وہ بلکل جھک جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا جھکنا ہے تھوڑا سا اس قدر جھکنا ہے کہ آپ کے پیشانی اور ناک اور گھٹنا یہ برابر ہو جائے اتنا آپ کو جھکنا ہے کہ آپ کے پیشانی اور ناک اور آپ کا گھٹنا یہ برابر ہو جائے تو کتابوں میں بھی آیا ہے تو لوگ بالکل جھوک جاتے ہیں گھوٹنے کو بلکل جھوک کے برابر کرتے ہیں حلق ایسے نہیں ہے تھوڑا سا آپ جھوکیں گے تھوڑا سا آپ جھوکیں گے کہ آپ کا گھوٹنا آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی یہ برابر ہے بلکل ایک دم سجدے کی طرح نہیں شکنا ہے یہ بیٹھنے کے حلق کی نماز ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے لیکن دین بہت آسان ہے جو سیخے اس کے لئے